بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ میں وہ تمام ٹپس آپ کو دوں جس کے ذریعے لوگ یورپ کی یا کینیڈا کی یا یو ایسی کی یا اسٹیلیا کی یا ان تمام ایریار کی جہاں پر ویسٹرن سائیڈ ہے جو اپنی جوب حاصل کرتے ہیں میں کوشش کروں کہ میں آپ کو وہ تمام ٹپس دوں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں یا جس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے یا ہومبرک ہی نہیں ہے تو وہ کرتے ہیں دو تین باتیں میں پہلے ایڈ کروں تاکہ وہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر جو سے آپ کہتے ہیں کام کی بات کریں تو مجھے نہیں پتا آپ کام کی بات کیسے کہتے ہیں لیکن اگر آپ کا اس کام کی بات سے مطلب یہ ہے کہ پاسپورٹ لیں پیسے لیں اور ویزا لگا کے دے دیں تو اس ویڈیو کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا سسٹم یہ نہیں ہے دو ادارے ایک ساتھ ہمارے جو ہمارے اپنے ذاتی ادارے ہیں یہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ڈن بیس والی بات ہوگی ہے یہاں پر ہم لوگ جنمنی کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی ہیلپ کے بغیر ہیلپ کے بغیر پیسہ نہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کے بغیر سیکسس نہیں ہوتی ہے اب سیکسس آپ کے ہیلپ کے بغیر نہیں ہوتی ہے تو آپ وہ کرنے کیا چاہیئے ہر بات کا ہومورک ہوتا ہے جب آپ کوئی ایونٹ میں جاتے ہیں فرزم پر آپ کو دوڑ بھی لگانی ہوتی ہے تو آپ دس بار دن پہلے دوڑنے کی مشک کرتے ہیں تاکہ آپ دوڑ سکیں جب ٹائم آئے یہاں پر بھی وہی معاملات ہیں کہ میں کوشش کروں کہ آپ کو تمام چیز سمجھ میں آ جائیں وہ یہ ہے کہ خواہش تو یہی ہے کہ یورپ کی طرف موف کیا جائے اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو یورپ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں یو ایس اے میں موف کروائیں یہاں پر میں آپ کو تمام سٹیپ بائی سٹیپ جو لوگ کس کس کٹیگری بھی ہیں اگر تعلیم والے ہیں چھوٹی عمر والے ہیں بڑی عمر والے ہیں آئیلز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ تمام لوگوں کو میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میں ٹپس دے دوں گا وہ کام وہ ضرور کریں ہم سے رابطہ کریں یا نہ کریں ہماری ساتھ کام کریں نہ کریں خود کام کریں کہیں سے بھی کام کروائیں لیکن جس کے ساتھ بھی کام کریں اگر جنون کام کرنے کا موقع آپ کو ملا کسی کے ساتھ تو آپ کو یہ تمام چیزیں کام آ جائیں گی ورنہ پاسپورٹ دے دو پانچ لاکھ روپے دے دو تیس لاکھ بعد میں تو وہ پھر پانچ لاکھ بھی گیا پاسپورٹ بھی گیا کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ فراڈ ہو گیا وہ والی باتیں ہوتی ہیں مناسب نہیں ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کم از کم گریجویٹ کر لیا ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو ان کی تعلیم ان کی عمر زیادہ نہیں ہونی چاہیے مطلب وہ تیس سے نہیں چاہیے تو وہ لوگ کوشش کریں کہ وہ اکیڈمک کے اندر آئیڈز کریں اپنے آپ کو دیکھیں کیا بنتا ہے معاملہ اگر وہ اکیڈمک میں دیکھیں یہ ضروری باتیں ہیں یہ تمام باتیں اپنے خود اپنے پاس نوٹ کرنی ہیں غلطی نہیں کرنی غلطی کریں گے تو سب ضائع ہو جائے گا اکیڈمک میں اگر وہ آئیڈز کریں گے تو وہ ایسی کوئی بھی نیویسٹری کالیج یا ادارہ ڈھوٹ سکتے ہیں جو ان کو ان ممالک کے اندر کم پیسے والے مل جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے کم جہاں پر پیسہ مل رہا ہے یورپ میں کوئی بھی یونیویسٹری ہو یا کوئی بھی وہ کسی کو سکولر شپ مل جاتا ہے کچھ مل جاتا ہے تو اگر وہ مل جاتا ہے تو آپ اس کے ذریعے اس مل کے پہنچ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو پارٹ ٹائم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم کے بعد آپ کو ورگ ویزا وہاں ضرور ملتا ہے کیونکہ اب تک جتنے کیسز جو میں نے دیکھے ہیں میرے پاس ایسا کوئی کیس نہیں ہوا کہ اس کو کہا ہو کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے ہم آپ کو ورگ ویزا نہیں دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوا بلکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کو ناکہ صرف اپرچونٹی ملی بلکہ ان کو آگے پی آر تک بات گئی ہے پاسپورٹ تک بات گئی ہے لائف بنانے کی بات ہوئی ہے اور ان کا وہاں رہنا دو سال ہی جو ہے نا وہ ان کی کلیرنس سیٹیفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دکل ٹھیک ہے دوسرے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو گریجویشن نہیں کی میرے پاس تو تعلیم میں کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی آئیٹس کے حوالے سے میتا ہو رکھتا ہوں تو پھر گزارش یہ ہوگی کہ آپ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہونا چاہیے بہترین سکل ہونا چاہیے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے آٹو مکانک ہے میسن ہے پینٹر ہے ویلڈر ہے کارپینٹر ہے گاڑیوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں آپ ڈرائیوینگ کرتے ہیں آپ موبائل کمیونکیشن کے اندر آپ کو کام ہے آپ کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر ہیں آپ کو کسی بھی کام کا تجربہ ہے کوئی مشین اپریٹ کرتے ہیں آپ کوئی بھی آپ پریٹر ہیں آپ کسی بھی حوالے سے تو پھر جو ہے آپ لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن اس بات کو خاطر میں رکھیے گا کہ آپ جہاں پر بھی اپلائے کریں گے پروسس ہو جائے گا ہم پروسس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ یورپ کے اندر جابز پروسس کرتے ہیں ڈیمانڈ بھی آتی ہے ڈیمانڈ آپ کو میں فائنل میں بتا دوں گا کہ ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں ڈیمانڈ کو اور اپلائے کرنے کے پروسس کو میں سمجھا دوں گا پرولم نہیں ہے آپ خود نہیں کر سکتے ہیں لیکن ڈیمانڈ تو آپ نہیں کر سکیں گے کہ ڈیمانڈ ہماری کم پر ہی اتھارتی ہے تو ڈیمانڈ کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ نے یہ نیت کر لیا ہے کہ میں نے یوکی میں جانا ہے یا کیناڈے جانا ہے یا کہیں بھی دماغ میں آتا ہے آسٹلی جانا ہے تو پھر یہ دماغ میں رکھے گے وہاں میں نے بولنا بھی ہے ٹیک ہے نا وہاں میں نے سبزی بھی خریدنی ہے وہاں میں نے گاڑی بھی پکڑنی ہے ٹیکسی پکڑنی ہے کسی سے ایڈریس بھی پوچھنا ہے کوئی مالک مجھے آرڈر بھی دے گا میں نے اس کا آرڈر بھی سننا ہے اور سبز میں نے کلائنٹ سے بات بھی کرنی ہے میں نے کلائنٹ کو بھی انٹرٹین کرنا ہے اس کا مسئلہ سننا ہے عام زبان میں تو آپ کوشش کیا کریں آن لائن یوٹیوب پہ آکے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داخلہ لے لو داخلہ سے کبھی انگلیش نہیں آتی ہے آپ لوگ انگلیش نیوز پر پڑھو انگلیش فلم میں دیکھو اونچا اونچا خبار پڑھو اونچی زبان تاکہ آپ کے زبان آدھی ہو اس بات کی اور یوٹیوب پر کچھ کلاسز لے لیجئے جو کہ فری اف کاسٹ ہوں انگلیش لینگویج کو ضرور سیکھئے اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو بلکل بھی صورتحالی ہے کہ میں بلکل ہی انپڑ ہوں تو اگر آپ بلکل ہی انپڑ ہیں تو آپ کو ہائی ڈیمانڈ جاپ کی طرف جانا ہوگا یعنی کہ ہر ملک کی کمزوری ہوتی ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے ملک ہیں جن کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ پر لوکل کام نہیں کرتے تو جہاں پر وہ لوکل کام نہیں کرتے ان کے جاپ کے ساتھ دیکھنا لکھا ہوتا ہے کہ دیگری نوٹ ریکوائر ایکسپیرنس نوٹ ریکوائر ٹریننگ گلی پروائیڈڈ ان کو پتہ ہوتا ہے ٹریننگ دینی کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا اگر کسی سے فر ایزمپل انہوں نے یہ کام لینا ہے کہ جیسے پیپسی کریٹس ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں اگر وہ انہوں نے لوڈ ان لوڈ کروانے تو کیا انہوں نے ان سے وہ کرنا ہے تو لہٰذا وہ لیبر میں آ جاتا ہے اور ڈیمانڈ اگر اس سے بچنا ہے وزن اٹھانے سے بچنا ہے مزدوری سے بچنا ہے اگر ان چیزوں سے بچنا ہے پھر آپ کو ہائیسٹ ڈیمانڈ کے اوپر کام کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا وہ کام ہے جس کے اندر مجھ سے یہی کا مزدوری نہ کروائیں لیبر جیسے کہتا ہے لیبر نہ کروائیں تو پھر آپ ہائیسٹ ڈیمانڈ اس کنٹری کو خوب مشکل نہیں ہے آپ کینیڈا کھول لیں کینیڈا کھولنے کے بعد آپ لکھیں کوئی صوبہ کھول لیں اور لکھیں ہائی ڈیمانڈ جابز ہائی ڈیمانڈ جابز کھول جائے گی اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو نہ کہ صرف اسے سیکھو بلکہ آپ کیا کرو کہ آپ وہاں جا کر اس کی سیٹیفیکٹ لو ہائی سکل ڈیولپنٹ کاؤنسل کے پاس جاؤ کسی آفیس جاؤ اور اس کا سیٹیفیکٹ لو تجربہ لو اور اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو اپلائے کرنے کے لیے پروسس کرواؤ پروسس کرنے کے دریا کیا ہے پروسس کرنے کے لیے یہ ہے کہ یورپین بیسٹ جو آپ کی پروفائل ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیئے ایک تو عام ڈکومنٹ ہوتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں میری سی وی آپ پاس جو سی وی آتی ہم دیکھتے ہیں وہ سی وی کو ہمیں بدلنا پڑتا ہے بڑی محنت ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جس طرح سی وی بناتے ہیں یا پاکستان میں جس طرح شاپس سی وی بنتی ہے اس کو ہم لوگ سی وی کہتے ہیں اور مان ملیتے ہیں لیکن اس کو اس فارمیٹ کو دنیا بھر میں یا سسٹم جو ان کا ہے جو سسٹم اس کو دیکھتا ہے فلٹر کرتا ہے وہ اس کو فلائر مانتا ہے اشتہار مانتا ہے اور اشتہار کو ضائع کر دیتا ہے سپیم مار دیتا ہے تو آپ کی سی وی ٹیبل پر نہیں آتی اب آپ کہتے ہیں میرے پاس مجھے جواب نہیں آرہا تو جواب اس لئے نہیں آرہا کیونکہ آپ کے آپ کے اگر جیسے آپ کے لوگوں کے بھی سسٹم لگا ہوگا آپ کی جو ای میل ہے اکاؤنٹ ہے اس میں سپیم ہوتا ہے جو اشتہار آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے آپ کے پاس تو نہیں آتا اب میرے پاس ہزاروں ای میل سپیم میں چلے آتی ہیں اور اس کو میں بغیر پڑے کیونکہ میں سپیم کیوں پڑھوں تو میں ہزاروں سپیم کی ای میل کو اس کو میں باکس خالی کر دیتا ہوں کھولتا بھی نہیں ہوں تو اس طریقے سے آپ کی اگر سپیم میں جائے تو ضائع ہو جاتی ہے اس لئے پروفائل بنائیے اپ تو دا مارک یورپین بیس بنائیے کینیڈین بیس بنائیے ٹھیک ہے امریکن بیس بنائیے تاکہ آپ کی سی وی جو ہے وہ سی وی مانی جائے پہلی بات تو یہ ہے پھر دو مطلب ایک پیچ کے اوپر دیکھیں پہلا حصول ایک پیچ کے اوپر کور لیٹر اور دو پیچ کے اوپر سی وی اس سے زیادہ نہیں اور آپ کی جو ہومورک ہے وہ چلتے رہنا چاہیے جس ملک میں بھی جا رہے ہو فرزمال کینیڈا میں جا رہے ہو تو انگلیش کے اوپر توجہ رہنی چاہیے ڈیلی بیس کے اوپر اور اگر سو فیصد آپ انگلیش کے اوپر پریکٹرس کر رہے ہو تو پچیس فیصد فرنچ کو بھی دیکھتے رہنا بلکل زیو مت کر دینا زیو مت ہیلو ہائے تھینک یو یہ کتنے کا ہے وہ کتنے کا ہے میں آ رہا ہوں آئم کمنگ کرتے تو فرنچ میں بھی ایک چیز کو ہیلو ہائے بیسکس اسے کہتے ہیں بیسکس وہ سیکھ لیں باقی یہ ہے کہ آپ اگر پروفائل کلیر کر لیتے ہیں تو آپ جیسے ہمارے میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں جیسے ہمارے پروگرامز ہیں جواب میں انٹرسٹ نہیں ہے یا اس کو ہم ڈالتے ہیں یورپ گولڈ پروگرامز میں یہ ہم بلیف کرتے ہیں کہ یہ آدمی یورپ کے علاوہ کام کرنے کو پرفرنس نہیں دے گا یا ہم اس کو ڈالتے ہیں ورلڈ وائیڈ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے جہاں بھی جواب ملے گی آئی ویل گو تو یہ تینوں میں سے انتخاب کون کرتا ہے انتخاب کرتا ہے کلائنٹ کافی محنت ہو چکی ہوتی ہے پروفائل کے اوپر اسی پروفائل کو ہم آپ کی فری آف کاسٹ جو ہے اٹھا کے وہ الابیر آور سے سی سیس کے حوالے کرتے ہیں تاکہ جو ڈیمانڈ یورپین آتی ہے خاص طور پر یورپین نہیں آتی کینیڈا کے ڈیمانڈ نہیں آتی یورپ کینیڈا میں اپلائی کر سکتے ہیں تو جو ڈیمانڈ آتی ہے وہاں پر ان لوگوں کو بتایا جا سکے کہ آپ کے کام کی جوب اب آ چکی ہے یا آپ سے ریلیٹڈ آ چکی ہے فرزمپل اگر کسی نے ہم وہ کہا ہے کہ میں پیکنگ کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں تو پیکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی جوبز ہوں گی ان کو بتا دی جائیں گی ہیلپر کی کسی کٹیگری کی بھی جوبز ہوں گی بتا دی جائیں گی اس طریقے سے وہ تمام سی ویز جو ہیں وہاں ڈال کر اس کے بعد سارا پروسیس چاہے وہ اپلائے کرنے کے حوالے سے ہو یا ڈیمانڈ کے حوالے سے ہو ہماری کمپنی کرتی ہے سو فیصد اس میں آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ جاؤ یہ کر کے آؤ جاؤ وہ کر کے آؤ ہماری کمپنی کرتی ہے دونوں سائٹ پر ہماری کمپنی کرتی ہے جہاں تک بھی اور فر ایزمپل بعض اوقات یہ ہوتا ہے اکثر ہمیں جو فیصد کرنا پڑ رہا ہے آپ کے انطلاع کر دوں کمپنیز جو ہیں وہ ہائر کر لیتی ہیں بندے کو آفر لیٹر بھیج دیتی ہیں اور جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں ریکارڈ ان کا تو پاسہ چلتا ہے کہ وہ ڈیسک انیٹڈ کمپنی نہیں ہے تو ہائر ڈیسک انیٹڈ فرام پاکستان تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیسک انیٹڈ بنواتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ اس پورٹل پہ جاؤ اپنے آپ کو ریجسٹر کرو اور وہاں سے ایک اور لیٹر نکلتا ہے وہ لیٹر بھیجو تاکہ یہ بندہ جو ہے ورنہ اگر آپ جرنلی بھیج رہے ہو تو کام نہیں ہوگا پھر آپ کا وہ ریفیوز جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ریفیوزل لگنی ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ڈیسک انیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کو ہر کمپنی ڈیسک انیٹڈ نہیں ہوتی کہ وہ باہر سے بندہ لے آئے تو باہر سے لینے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ لینیہ کا ایک طریقہ کار ہے لینیہ جو کمپنی کرتی ہیں اور جو طریقہ کار نارمل ہے ورنہ پھر آئی این پی میں ایکسپینل کر چکا ہوں یہ دو پلیٹ فارمز آویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے نامہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو میں تقریباً دو سو ویڈی تو میں ایسی بھی کر چکا ہوں خالی تو وہ الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں کے اوپر مزید جو questions آئیں گے تو میں ان کو brief کرتا ہی جاؤں گا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کی تیاری بہت ضروری ہے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے آپ کی ایکٹیفنس بہت ضروری ہے ہمیں اگر آپ یہ کہنے آ رہے ہیں مٹنگ کے اندر یا فون کے اوپر کہ ہمیں کچھ نہیں بتا ہمیں کچھ نہیں آتا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے ہم آپ کو ایڈوانس دیں گے آپ ویزا لگوا کے دیں تو آپ سے کام کروائیں گے ورنہ نہیں کروائیں گے تو آپ نہیں کروائیں گے آپ کو میں پہلی لفارم کر دوں کہ ہم آپ کا کام پھر نہیں کریں گے اگر آپ اس سوچ کے ساتھ آئیں گے تو کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈن بیس کوئی جو جس طرح کساب مارکٹ میں سنتے ہیں یہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا یہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یا آزربجان آ جاؤ یا عراق آ جاؤ یا دبائی آ جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تمام کام جو ہے آپ کا ہوگا تو پاکستان سے ہوگا کہیں آپ کو بھیجا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اندر آپ احتیاط کیا کریں ترکی کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں انچالز زندگی رہی اور صحت رہی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو لوگ آپ کو بلاتے ہیں ملیشیا آجاؤ ترکی آجاؤ تو اس کے بعد پھر خودتا کیا ہے انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے اللہ آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو نوجوانوں کو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں محفوظ رکھے اللہ حافظ